اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھیں یہ تقریباً ایک ہفتے پہلے کی ویڈیو ہے یہ ہم لوگ جا رہے تھے پنڈی اور یہ سارے رابی سینٹر وغیرہ ہیں گلل سینٹر وغیرہ میں نے رابی سینٹر کی ویڈیو بھی ڈالی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دو یہ مری روڈ سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ رائٹ سائٹ پہ ہے اور یہ نیو رابی سینٹر بھی بنے ابھی نیو والے میں ابھی ہم لوگ گئے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جاؤں گی اس کا بھی وزٹ کراؤں گی تھوڑے حالات اچھے ہو جائیں اللہ پاک اس بیماری کو ہم سے دور کر رہے تو ہم لوگ بھی نکلیں گھر سے تو ہم لوگ جا رہے تھے فارم ہاؤس پنڈی سے ہم نے اببو کو لیا اببو کے ساتھ ہم نے فارم ہاؤ چانا تھا اور یہ ہم لوگ اسلام آباد کی منڈی سے گزر رہے ہیں اس میں کافی رشت تھی اس میں تو کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تو یہ میں آپ کو اپنے کچن کا چھوٹا سا ٹور کرا رہی ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ کہیے گا یہ ہمارے فارم ہاؤس کا کچن ہے اور یہ باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہے تندور ہے اور یہ امی لے کے آئی تھی تبے مٹی کے مٹی کی چیزیں امی کو بہت اچھی لگتی ہیں تو وہ لے کے آئی ہیں کہ اس پر ٹرائے کروں گی کہ روٹی کیسی بنتی ہے اس کے علاوہ آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی ایک اور توا ہے ڈبل توا جس وہ کہتے ہیں اس کے اوپر روٹی بالکل ایسے بنتی ہے جیسے کہ تندور کی روٹی ہوتی ہے مولی ہے نا یہ اس کے اوپر بیج نکل رہے ہیں یہ دیکھو پھول سے بیج نکلے گا یہ ابو لے کے آئے تھے ہمارے لئے سیور کیونکہ ہم لوگ بہت لیٹ پہنچے تھے اور کھانا بنانے کا ٹائم نہیں تھا بھوک بہت زیادہ لگی تھی تو وہ سیور ہی لیا ہے پاکستان کا مشہور کھانا یہ پہدے لگے ہیں سارے ان پر ابھی پھول کھل رہے ہیں انشاءاللہ آگے پھر اس میں پھل بھی لگیں گے اس میں سیب ہے آڑو ہے علوچہ بھی ہے خوبانی ہے تو یہ بہت اچھی جگہ ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کرے ہیں ہم لوگ کم ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ پاک اس پہ شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور یہ چائے بن رہی ہے چائے تو لازمی ہے چائے نہ ہو تو بس دن مکمل نہیں ہوتا ہم لوگوں کا بلکہ کسی کا بھی نہیں ہوتا اس چائے تک ہمارا ایک دن مکمل ہوتا ہے اور اب یہ شروع ہو رہا ہے جی ویڈنیس ٹے کا دن ویڈنیس ٹے کو ہم لوگوں نے دوبارہ ارادہ کیا لوگ ڈاؤن ہو چکا تھا سب لوگ گھر میں تھے تو ہم لوگوں نے جانا تھا فام آؤس جو ہم لوگ دوبارہ چلے گئے فام آؤس اور وہاں پہ امی نے کھانا بنایا ہوا تھا پہلے سے اور یہ میں نے چٹنی بنائی وہاں پہ اور امی آپ بنا رہی ہیں ڈبل طوے پہ روٹی جو میں آپ کو کہہ رہی تھے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس پہ بہت مزے کی روٹی بنتی ہے آپ اس کی اس کا پروسیجر دیکھیں کیسے بنائی جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تندور کی روٹی تو آپ اس طرح طوے پہ بنا کے کھا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک سنگل طوا ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی ڈالتے ہیں پھر تھوڑی سی روٹی نیچے سے پک جاتی ہے تو اس کو ایسے اُلٹا کر کے ڈھک دیتے ہیں تو یہ اندر سے روٹی پوری پک جاتی ہے ابھی آپ لوگ دیکھیں گے جیسے تندور کی روٹی ہے سیم ویسے بنی ہے بہار کا موسم آ چکے اب نینے پھول کھلنے کا موسم ہے تو یہ مالی انکل نینے پھول لگایا ہے وہاں پہ باہر لون میں اور ویسے بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے گھاس اور نینے فلاورز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لون وغیرہ میں دینری اچھی لگتی ہے مجھے اس کے علاوہ اور بھی وہ اسے پودے لے کے آئے تھے وہ کچھ شملا میچ کے پودے ہیں اس میں سے سبز میچوں کے پودے ہیں دو تین اور تھے وہ مجھے نہیں پتا تھا کس چیز کے ہیں تو یہ بھی وہ جو ہے سیٹ کریں گے سارا لون میں کافی سبزیاں لگی ہوئے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلی بھی دکھایا تھا اپنے ایک فام آس کے ولوگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کیا کیا سبزیاں لگی ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے گھر کی سبزی مل جاتی ہے دھنیا پودین ابھی کافی زیادہ لگا گیا اور یہ اب ہم لوگ نکلے ہیں باہر واغ کے لئے نکلے ہیں بہت اچھی پرسکون جگہ ہے آپ لوگ خود دیکھیں میں ابھی چھپ کر جاتے ہیں آپ لوگ ذرا خاموشی سنیں یہاں کی ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو پھر یہ راستے میں گھر تھا اور یہاں پر مجھے پیکاک نظر آیا مور نظر آیا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے اس کو جب اس کے قریب جا کے میں نے کیمرہ کیا تو اس نے اپنا مو چھپا لیا اس میں دو تھے ان کے پاس ایک وائٹ کلر کا تھا اور ایک یہ بلو کلر کا اور گرین تھا واپس آنے کا تو یہ بھائی نے دھنیا اور پدینہ چون کے رکھ لیا تھا کہ گھر لے کیا نتھا ہم لوگ پھر یہی یوز کرتے ہیں گھر بہت اچھی خوشپو ہوتی ہے بزاری جو دھنیا ہوتے اس میں خوشپو اتنے نہیں ہوتی یہ جو گھر کا ہوتا ہے نا دھنیا پدینہ اس کی بہت اچھی خوشپو ہوتی ہے اب جی ہو گیا ہے چائے کا ٹائنگ چائے کے بغیر ہم لوگوں نے سفر نہیں کرنا تھا واپسی کا تو چائے بنا رہی ہوں میں اس کے بعد انشاءال گھر آنا تھا واپس ہم لوگوں نے اور یہاں پہ چائے بن رہی ہے اوبلگی ہے اور ساتھ ہم لوگ جاتے ہوئے ہم لوگ نے بیکری کا سمان لے لیا تھا کیونکہ وہاں پہ بھی شپس وغیرہ تھوڑی دور ہیں اور جی اب دن شروع ہو رہا ہے فرائیڈے کا جو گئے ہیں جی میرے بھتیجے کو کچھ الرجی کا ہو گیا تھا پرابلم اس کے فیس پہ جسم پہ خارج شروع ہو گی تھی چھوٹے دانے تو ہم لوگ ڈاکٹر ڈھونڈ رہے تھے ڈاکٹر ہم لوگ پہلے خیبان گئے تو خیبان میں بھی ہم کو نہیں ملا خیبان سرسید وہاں پہ ہم لوگ ہاں فیملی ڈاکٹر ہے وہ بھی بند تھا آئی ٹین گئے ہیں تو وہاں پہ بھی بند تھا اسلام آباد میں اب ہم لوگ آئے ہیں جناس اوپر وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے تقریبا پھر میرے حزبان نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا اسلام آباد گھوم کے کیا صورتحال ہے تو بالکل بے رونکہ ہوا ہے اسلام آباد خوف کا منظر ہے تقریبا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کوئی بارہ تین بجے کا ٹائم ہے رات کا تو ہم لوگ گھوم رہے ہیں رش بالکل بھی نہیں ہے سنسان ہوا ہے تو مجھے قرآن کی اقایت یاد آگئے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو عزماؤں گا بھوک سے خوف سے اور مال کی کمی سے یہ ہر طرف خوف کا یہ عالم ہے سب لوگ ڈرے وے بھی ہیں اور ایک سناٹہ سا ہے ہر طرف تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں ہمارے اپنے گناہ ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اور اللہ پاک اس بیماری کو ہم سے دور کریں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ دے آپ لوگ بھی دعا کریں کسر سے استقفار کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں آمین دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ